وہ یہاں پر جب دھماکہ ہوا تو وہ یہیں ایک بلڈنگ میں موجود تھے اور وہاں کے فلور پر چوتھے فلور پر موجود تھے مصطفیٰ حبیب سینئر صاحب ہی جنرلہ میں جوائن کیا ہے ان سے جانے کے مصطفیٰ تفضہ درین کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس دیکھیں میں اس بات کو کنفرن کر دوں کہ مزید نوی کے قریب جو دھماکہ تھا وہ کسی ہوتل میں کوئی معمولی سے دھماکہ تھا مشہور یہ ہو گیا جو دھماکہ ہوا ہے اصل میں قطیف میں دھماکہ ہوا ہے اور قطیف جو ہے وہ دیاز شہر کے پاس ہے اور مزید نوی سے بہت دور ہے اتر دھماکہ ہوا ہے چونکہ تو واقعہ دیکھ ساتھ ہوئے اس لیے یہ اقلاع آگے پیچھے ہو گئی ہے لیکن مزید نوی کے قریب ہوتل میں کوئی سیلنڈر کا دھماکہ ہوا ہے اور وہ جو میں باتا کہہ رہا تھا کہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے مزید نوی میں وہ اچھی رہی سے کہ وہ سیلنڈر چکہ یہاں یوز ہوتے ہیں مزید نوی کی طرح لیکن اب اس کا قابو پا لیا گیا ہے اور قابیات تک مستحقی میں مزید نوی میں سارے معاملات ہیں تو مصطفیٰ ایک بار پھر ناظرین کو بتائے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو دھماکے ہوئے ہیں ابھی دیکھیں میں کنفرم جانوں دو دھماکے نہیں ہوئے مزید نوی کے پاس ایک واقعہ ہوا ہے کوئی سیلنڈر چکہ وہ اس سے کوئی یعنی کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا کوئی دھخمی ہونے کی طلاح نہیں ہے کسی کی کوئی جانی نقصان کی طلاح نہیں ہے ایک دھماکہ ہوا ہے جو یہاں عموماً سرینڈر وغانے کا ہو جاتا ہے مابلہ لیکن چونکہ بلکل دو خبریں ایک ساتھ آئیں ایک تطیب کی آئی تطیب شہر ہے جو ریاض کے پاس ہے مزید نوی سے بہت دور ہے بارہ سو سو پندرہ سو کلومیٹر دور ہے اتر ایک مسئلہ میں دھماکہ ہوا ہے مسئلہ کے پاس اور اس کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ہمارے لوگ دخمی بھی ہیں ابھی طرح یہ کنسل نہیں ہوا ہے کتنے دخمی ہیں اور کتنے شہیر ہو سکتے ہیں یعنی کہ مصطفہ ایک دھماکہ جو کہ قطیب شہر کے مسئلہ میں ہوا ہے اور ایک دھماکہ جو یہاں مسئلہ دن ابھی خریب ایک ہوتیل میں ہوا ہے کیونکہ سیلنڈر دھماکہ یہ کہہ رہے ہیں جی وہ سیلنڈر دھماکہ ہے وہ اس کے دھماکی کے اطلاعات نہیں ہے کیونکہ سیلنڈر دھماکہ ہو سکتا ہے ٹھیک آپ صبح ہمارے ساتھ ہی موجود رہی ہے مصطفہ سے ہماری بات ہوئی تھی مصطفہ کا یہ کہنا ہے کہ دو واقعہ جو کہ پیش آئے ہیں ایک واقعہ مسجد نبوی کے قریب ایک ہوتل میں معمولی سیلنڈر دھماکہ ہوا ہے جبکہ دوسرا واقعہ جو پیش آئے ہیں وہ سعودی عرب کے مشتر کی شہر قطیف میں پیش آئے ہیں وہاں پر ایک مسجد ہے اس کے قریب دھماکہ ہوا ہے یہاں سعودی عرب میں یک کے بعد دیگرے دو دھماکے ہوئے ہیں آپ کو بتائیں کہ جو ایک دھماکہ ہوا سعودی عرب کے مشتر کی شہر قطیف میں مسجد کے قریب اور دوسرا دھماکہ جو کہ مسجد نبوی کے قریب ایک ہوتل میں سیلنڈر دھماکہ ہوا اور ابھی تک جو اطلاعات محصول ہوئی ہیں وہ یہ محصول ہوئی ہیں کہ اس سیلنڈ دھماکے سے کسی قسم کا کوئی زخمی نہیں ہوا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور ہماری بھی یہی دعا ہے کہ کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہ ہو البتہ جو قطیف شہر میں دھماکہ ہوا ہے اس کی نویت پتہ نہیں چلتا ہے جی ہاں بالکل اللہ کا شکر ہے کہ کسی بھی جانی نقصان کے اطلاع نہیں ملی مسجد نبوی کے قریب ہوتل میں ایک سیلنڈر دھماکہ ہوا یہ معمولی دھماکہ ہے جبکہ دوسرا واقعہ جو پیش آئے وہ سعودی عرب کے مسجد کی شہر قطیف میں مسجد کے قریب ہوا ہے مصطفہ ہمارے ساتھ موجود ہے مصطفہ یہ جو دوسرا واقعہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ سعودی عرب کے مسجد کی شہر قطیف میں پیش آئے مسجد کے قریب اس میں کیا کوئی زخمی ہوا ہے ایسی اطلاعات ہیں نہیں ابھی چونکہ تنفرم اطلاعات نہیں آ رہی ہیں زخمی ہونے کی اطلاعات آئی ہیں لیکن کنفرمیشن کچھ بھی نہیں ہے تصدیق اس وقت کو نہیں ہو سکتی جب تک یہاں کی پولیس اور انسانیاں کسی چیز کی جاری نہ کریں یہاں اس وقت کو کسی بات کی تصدیق نہیں کیا سکتی البتہ جو اینی شاہدین ہیں ان کے ذریعے جب تک اطلاعات آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ایک دمازہ ہوا ہے قطیب شہر میں اور اندادی کاروانیاں ہاں جاری ہیں البتہ مدینہ کے حالے سے بار بار میں کلئے کر دوں مدینبی اور اس کے اطلاعات میں معاملات بہت بہتر ہیں اور زائین اور دیگر افراد سکون سے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے چھوٹا سا دھماکہ ہوا تھا جس سے دعوان اٹھا تھا لوگ پینک سیل گئے تھا لوگ پریشان ہو گئے تھے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں معاملات بہتر ہیں تو مصطفہ عرب میڈیا میں کچھ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ خطیف میں دھماکہ ہوا ہے کہ وہ خودکش بھی ہو سکتا ہے ساہی اچھا مصطفہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے یہاں پر کیس حوالے سے امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے مصطفہ جو دھماکہ خطیف شہر میں مزد کے خریب ہوا وہ دھماکہ اس کی نویت پتہ نہیں چور سکی لیکن جو دوسرا دھماکہ ہے گیس سرنڈر کا اس میں تو کوئی زخمی نہیں ہوا سعی اللہ کا شکر ہے کہ کسی بھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی سعودی عرب کے شہر قطیف کی مرکزی مسجد ہے جس کے قریب ایک دھماکے کے بعد آگ لگ گئی امدادی کام ابھی جاری ہے یہاں جو دوسرا دھماکہ ہوا ہے سعودی عرب کے مشرقی شہر قطیف میں مسجد کے قریب اس کی نویت ابھی تک پتہ نہیں چل سکی ہے اور اس حوالے سے جیسے جیسے اب ڈیٹ آئیں گی آپ کو بتائیں گے یہ تقریباً پندرہ کلومیٹر کا فاصلہ بتایا جا رہا ہے کہ